بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں آپ کو عوض قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹو دو آج میں کال کی ہے یہاں پر جیٹری روڈ کے دکانداروں نے کہ آپ یہاں پر آئے ہمارے کافی سارے مسائل ہیں یہاں پر روڈ کے اوپر کافی سارے رکشے والے آ جاتے ہیں یوسیف ٹیلر والی گلی کے ساتھ ایک سائنس اکیڈمی ہے جس میں بچیاں پڑھتی ہیں اور یہ رکشے والے یہاں پر کافی دداد میں رک جاتے ہیں اور کافی سارے مسائل ہو رہے ہیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں دکانداروں کے کیا مسائل ہیں اور ان کی کیا ویوز ہیں جی سلام علیکم جی بارک مہ السلام کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد علی وسیم وسیم بھئی کیا مسائل ہیں آپ کی یہ رکشے والے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کال کی ہے کہ بہت تنگ کر رہے ہیں اور کافی آپ لوگوں کو باتیں سناتے ہیں کیا مسائل ہیں بھائی جان آپ نے دیکھا یہ بچی ہے اکیڈمی ہے علیاکت صاحب کی سائنس اکیڈمی ہے یہ جتنی بچیاں نکلتی ہیں یہ موبیل موبیل لے کے کھڑے رکش رکشے والے تو سارا دن یہ رکشے والے یہاں کھڑے رہے تھے گلی کے آگے ایمپلنس اگر گزرتی ہے یہ آگے پیچھے نہیں کرتے کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں ہے جو ان کو روکے کہ بھئی یہاں جم گھٹا تم نے کیوں کیا ہوا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کوئی زندہ ہے کوئی جو بھی ہے کوئی بیمار جا رہا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کچھ ہوتا ہے ہونے دو یہ کھڑے رہتے ہیں نہ ان کا کوئی نمبر پلیٹ ہے نہ ان کے کوئی لیسنس ہیں انہ انہوں نے اجارہ داری اور بدماجی کی ہوئے اگر کسی کو روکتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ تو وہ کہتے ہیں میں ایمپلنس اکا سککا ہوں کوئی میرا اس کا رشدار ہوں کوئی میرا چاچا ہے کوئی کسی کے پتیج ہے یہ ہمیں کہتے ہیں شیچے تھوڑے کہی تھا پولیس والے ہیں وہ صلح کروا کے پھر چلے وہی حال ہے کبھی کوئی سارجنٹ یہاں نہیں کڑا ٹیفک والا جو اس مسائل کو حال کرے کمیٹی کا کوئی ملازم نہیں ہے جو ان کو روکے یہ اپنے بھتے ل رہے ہیں اللہ جانتا ہے یہ کیا کرے ہیں یہ واضح اور کلیر باتیں انتظامیہ نے نہ خموشی اکتہار کر رہی ہیں کیوں یہ بدماجی کر رہے ہیں اور اڑتا ان کو روکو یہ لڑتے ہیں مارنے تا کہا جاتے ہیں سارے رکشے والے کٹے یہ دکاندار قید اب ہم نے چھڑوایا ہے کبھی جاؤ میربانی کرو غریب ہیں وہ غریب یہ ہے کہ وہ ہمارا ہمارا جینہ انہوں نے دو پر کیا ہوا ہے تو انتظامیہ کو یہ سمجھائیں کہ میربانی کریں یہ ہمارا مسائل ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ح سجاز بھی یہاں پہ آپ کی شعب ہے جی میری یہ ساتھ شعب ہے اور سارے دن یہ مسئلہ رہتا ہے ایک قسم کا یہاں پہ رکشہ سٹینڈ بناوا ہے چار چار پانچ پانچ لائن میں کھڑے رہتے ہیں تو ایسے جیسے اڈے میں ویگنیں چلتی ہیں نا لائن میں اسی طرح ان کا بھی نمبر چل رہے ہیں یہاں پہ ہٹاتے ہیں بات ہی نہیں مانتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے نا بتمیزی کرتے ہیں اور بہت مشکل جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ہمارا برا حل کیا ہے یہاں پہ بات ہی نہیں یہاں پہ نہیں آتا سارے دن ان کی ویسے روڈ بلاگ رہتا ہے یہاں پہ اور آنے جانے والے کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں تک کہ روڈ میں پورا ادھر بھی ادھر بھی دونوں سائیڈ پہ رکشے کھڑے ہیں کوئی گزر نہیں سکتا ہے یہاں پہ سارے دن ان کی ویسے ہر بندہ پریشان ہے اور یہی گلی میں سواری آتی ہے اس کے ویسے اگر ایک بندہ نہیں کھڑا ہوتا چار پانچ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں اور سب کو پریشان کیا ہے انہوں نے کیا کہنا چاہ ہوں گا کہ انتظامیہ سے کہ ٹریفک کا کوئی بندہ پراپر یہاں پہ کھڑا ہو اور ایک دن کے لیے ایک بندہ آیا تھا وہ ایک گھنٹہ کھڑا ہوا یہاں پہ پورا روڈ کھلا رہا ہے اور نہ کوئی رکشہ کھڑا ہوا اور پورا ٹریفک بھی عام دورف ٹھیک رہی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا تقریباً وہ پندرہ دن پہلے آیا تھا اس کے بعد کوئی بندہ نہیں آیا یہاں پہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں موسیقی